بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی سیول ایوییشن ڈپارٹمنٹ نے مسافروں کے حقوق سے متعلق نیا لائحہ عمل جاری کیا ہے سعودی سیول ایویشن ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ نیا لائحہ عمل 20 نومبر 2023 سے مؤثر ہوگا مسافروں کی نگداشت مدد اور معافضے کے حوالے سے ذوابت بیان کیے گئے ہیں نئے لائحہ عمل کے مطابق پرواز میں 6 گھنٹے سے زیادہ تاہیر پر مسافر کو 750 ریال نگد دینا ہوں گے ان کے کھانے پینے رہنے اور آمد و رفت کے انتظامات بھی فضائی کمپنی کے ذمہ ہوں گے جس کمپنی کی آپ فلائٹ بک کریں گے اگر اس میں تاہیر ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے اور آپ کو 750 ریال واپس کریں گے پرواز منصوح کرنے کی صورت میں ٹکٹ کی رقم کا 150 فیصد معافضہ دینا ہوگا معافضے کی شرعہ مسافر کو پرواز کی منصوحی کی طلاق وقت کے لحاظ سے مقرر ہوگی مسافر کو تیارے پر بٹھانے سے انکار کرنے پر ٹکٹ کی رقم اور 200 فیصد معافضہ دینا ہوگا یعنی کہ جرمانہ آئید ہوگا فضائی کمپنی پر جو کہ مسافر کو ملے گا جس کو وہ اپنی فلائٹ میں بٹھانے سے انکار کریں گے تیارے میں کیٹکری کم کرنے پر 200 فیصد تک معافضہ دینا ہوگا بغیر شیڈول سٹیشن کرنے پر فیز سٹیشن 500 ریال معافضہ مسافر کا حق ہوگا جبکہ مزور مسافر کو تیارے پر سوار کرنے سے منع کرنے پر ٹکٹ کی قیمت کا 200 فیصد معافضہ ادا کرنا ہوگا مزور مسافر کو ویلچئر فراہم نہ کرنے پر 500 ریال معافضہ ادا کرنا ہوگا اس کے علاوہ سامان کے معافضے کے ذوابت بھی لاغو ہوں گے نئے ذوابت میں کہا گیا کہ سامان گم ہو جانے پر 6568 ریال تک کا معافضہ مسافر کا حق ہوگا جبکہ سامان تلف ہو جانے پر معافضے کی انتہائی رقم 6568 ریال تک ہے سامان تحیر سے آنے پر بھی مسافر کو معافضہ دیا جائے گا پہلے دن کا معافضہ 740 پھر دوسرے روز سے ہر دن کے لحاظ سے تحیر پر 300 ریال معافضہ ہوگا معافضے کی انتہائی حد 6568 ریال ہوگی رنویر پر آتے جاتے وقت پرواز میں 3 گھنٹے سے زیادہ تحیر پر مسافر کو پرواز کی منسوہی کے ذوابت کے مطابق معافضہ دیا جائے گا مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ